آج کے جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ ہاتھ کی مدد سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے نفس کو ریگر کر جو لوگ فارغ ہوتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس چیز کو کتنی حد تک کر سکتے ہیں اور اس چیز کے ریلیٹڈ کن کن چیزوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے تو سب سے پہلے میں اس ٹاپک کے پر یہ بات کرنا چاہتی ہوں دیکھئے جو نیو جنریشن ہوتی ہیں ساری سے بات ہے ان میں نئی نئی جوانی آئی ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو منی کا اخراج ہے وہ ہو جائے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ منی کا اخراج بلا وجہ کر رہے ہیں یعنی کہ اس موقع پر جہاں پہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ بار بار جب ہاتھ کے ساتھ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور یہ وقت آپ کو بتانے کا نہیں ہے آپ کو شادی کے بعد اس چیز کا واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کے جو ٹائمنگ ہے وہ کم ہو جائے گی اور آپ کا نفس جو ہے بلکل ٹھیلا ہو چکا ہوگا تب آپ جو ہیں اس چیز کے اوپر سوچیں گے اور آپ کو بہت زیادہ اس چیز میں تکلیف محسوس ہوگی جب آپ اپنے لائف پارٹنر کے سامنے شرمندگی کا باس بنیں گے بہت سے مرد حضرات تھے جو مشتزنی کی وجہ سے ان کی ٹائمنگ جو ہیں ایک سے دو منٹ رہ گی جو کہ بلکل بھی کام کی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی میں اس طرح کی کافے کام یعنی کہ مشتزنی والے کام کیے ہینڈ پریکٹس کی اور جس وجہ سے ان کی جو شادی شدہ زندگی تھی وہ بیکار ہو گئے ساری سے بات ہے عورت جب شادی کر کے آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کا لائف پارٹنر جو ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرے اس کے جو ہے شرمندگی کا باس اٹھانا پڑتا ہے اور جو کہ آپ اسے شرمندگی کا باس اٹھانا پڑتا ہے اور جو کہ آپ اسے فارغ نہیں کر پاتے اور عورت بھی اس وجہ سے جو ہے کافی حد تک جو ہے ذہنی دباو کا شکار ہو جاتی ہے کیونکہ جب وہ عورت ڈسچارج نہیں ہوتی تو اس میں ایک چٹڑا پن آ جاتا ہے جس طرح مرد ڈسچارج ہوتا ہے اسے ایک پرسکون دماغ ملتا ہے اسی طرح عورت کا بھی جو دماغ ہے وہ پرسکون ہونا چاہتا ہے لیکن عورت کو تب ہی پرسکون ہوتی ہے جب وہ ڈسچارج ہوتی ہے اور بہت سے مرد حضرات اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کی گھر کی جو لڑائی چھگڑے وہ کس طرح سے شروع ہوگی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ عورت کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پاتے آپ اپنی ہمبستری کرتے ہیں اور آپ ڈسچارج ہوگئے آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی ڈسچارج کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ مرد حضرات جو مجھتزنی کا شکار ہو جاتے ہیں اس چیز سے گھریز کریں ابھی بھی ٹائم ہے اگر آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو آپ کی ازواجی زندگی جو آنے والی ہے یا آ چکی ہے تو اس میں جو ہے آپ کافی زیادہ اس چیز سے صحتیاب ہو سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر غور نوت کریں پانچ وقت کے نماز پڑھیں وضو میں رہا کریں اس چیز سے آپ کا چھٹکارہ مل جائے گا اور فہش فلمیں اور اس طرح کی جو تصویریں ہیں جو آپ کو اس طرف رجوع کرواتی ہے یعنی کہ ڈسچارج ہونے کی طرف رجوع کرواتی ہیں تو اس صورت میں آپ جو ہیں ان چیزوں سے گھریز کریں اپنے آپ کو جو ہے باوضو رکھنے کی وجہ سے آپ کا جو نفس ہے وہ کابو میں رہے گا امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی وضیعت آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا